السلام علیکم خوش آمدید امیدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں لائیوں کھانا بنے آسان میں ایک اور نئی ریسپی جس کا نام ہے جنگے کا سالن تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف جنگے کے سالن کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے ڈیڑ پاؤ جنگے لیے ہیں اس کو دھوکے صاف کر کے اس کے اندر جو نص ہوتی ہے وہ بھی نکال کے میں نے خوش کر کے رکھا ہے اب آتے ہیں مسالوں کی طرف ایک چھوٹائی چمچ گرم مسالہ لیں گے پساوہ ایک چاہی کا چمچ لیں گے لیسن پساوہ ایک چھوٹائی چمچ حلدی ایک چاہی کا چمچ نمک دو کھانے کے چمچ لیں گے لیمن جوس ساتھ کھانے کے چمچے لیں گے ایک چاہی کا چمچ لیں گے پسی لال مرچ آدھا چاہی کا چمچ لیں گے زیرہ پساوہ اور ایک کھانے کا چمچ لیں گے پساوہ اور اس کے ساتھ ہی چار ہری مرچ ایک پیاز اور دو ٹیمارٹر پیاز اور ہری مرچ کا پیسٹ بناوں گی اور دو ادد ٹیمارٹر پیوری چلتے ہیں رسیپی کی طرف ایک ادد آلو لیا ہے جس کے میں نے بارہ پیس کر لیے اس طرح کے چھوٹے پیس ہونے چاہیے کیونکہ جنگے پکنے کے بعد تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ایک ادد آلو لیا ہے اور میں نے اس کے چھوٹے پیس کر دیے بارہ اور اس کے ساتھ ہی دو ادد ٹیمارٹر پیوری تیار کر لیے پیاز اور ہری مرچ کا بھی پیسٹ ریڈی کر لیے اب چلتے ہیں آگے رسیپی سب سے پہلے ہمیں جنگے کی سمیل کو ختم کرنا ہے تو میں لیمن جوس لینسن آدھا نمک ڈالوں گی اس کو لگا کے کم سے کم دس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے دس منٹ کے لیے میں جنگو کو رکھ دوں گی چلتے ہیں رسیپی کی طرح دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو واش کروں گی میں نے جنگو کو واش کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر چھنی میں رکھوں گی تاکہ اس کا پورا پانی نکل جائے اگر ہم نے پانی نہیں نکالا تو پھر اس کو فرائی کرنے میں بہت زیادہ پانی نکلے گا تو ہمیں اس کا پانی تھوڑا سا نتارنا ہے تو میں نے چھنی میں ڈال کے رکھا ہے چلتے ہیں آگے رسیپی کی طرح پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنا پانی نکلا ہے اس کے اندر سے میں نے آج کون کر دیا ہے سب سے پہلے میں ڈالوں گے پھر ہوں گے تو میں نے سوڑی کرنا ہے آپ پھونے کو جتنا زیادہ سلو رکھوں گے وہ اس لئے پیز سے پانی چھوڑے گا آپ نے آنکھ کو تھوڑا پیز رکھو گی یہ بہت جلدی کک ہوتے ہیں زیادہ نہیں پتایا جاتا ہم نے تیز آنس پر کیا ہے اس لئے اتنا پانی نہیں چلتا ہمیں اس کو نکالتے ہیں جنگے فرائی نکالنے کے بعد اسی اروما والے آئل میں ہم ڈالیں گے ہری مرچ اور پیاز والا پیسٹ اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے آج کو کریں گے تیز پیاز کو بھی ہمیں تیز آنچ پہ ہی بھوننا ہے تاکہ پیاز کا پانی خوشک ہو جائے پھر ہم مسائلے ڈالیں گے پیاز کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم شامل کریں گے سارے مسائلے لال مرچ پھلو سوڑھنیا پھلو تیز آنچ کر کے مسالہ بھونیں گے پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جلنا جائے دو کھانے کے چمچ آئل اس وقت شامل کروں گی پورا ایک ساتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہ آئل پورا ہی جسپ کر جاتا ہے مسالہ اس وقت دو کھانے کے چمچ مسالہ بھوننے کے ٹین پہ ڈالیں مسالہ بھوننے کے ساتھ ہی آئل اوپر آنے شروع ہو جائے گا ہمیں چمائٹر پیو ہی شامل کروں گی اس کو پکنے دیں گے اور آل کو بھی گلنے دیں گے اس کو پھٹکے پکائیں گے آج کو سلو کر دیں گے دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اور اوپر آ گیا ہے کھریں گے دیکھیں انہیں ڈالیں گے اگر ہم ڈالیں گے اس کو مسالے میں دو سے تین منٹ پکائیں گے اس کو مسالے میں دو سے تین منٹ پکائیں گے دو منٹ کے بعد نمک شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اس ساتھ پہ شامل کریں گے ہرا دھنیا ایک میل کے لیے پھر دم پہ رکھیں گے ایک منٹ کے بعد یہ دیکھیں سبس کی سم کا کلر آگیا ہے یہ دیکھیں اور سبس کی سم کی گرہ بھی بن گئی ہے چلتے ہیں ڈش آؤٹ کریں جنگے کا سالن تیار ہے گھر کی روٹی اور چاولوں کے ساتھ آپ اس کو کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ سالن ہمیشہ کی طرح میری ہر ریسپی کی طرح آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئے گی میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ایک اور مزدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی ازاد دیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا